مرے بھائیو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے بتلاتی ہے کہ ایک آدمی اگر حرام لقمہ کھاتا ہے اسے ترہ ترہ کے نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے ایک نقصان صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا کہا لوگوں سنو اللہ تبارک و تعالی طیب ہیں اللہ تعالی پاک ہیں لا يقبلو إلَّا طَيِّبًا اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں بھائیو میں آپ کے سامنے یہاں رکھ کر ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہے جیسے آپ جانتے ہیں جن مشہدوں کے اندر گھنڈا گردی کا رواج ہے جن سہروں کے اندر روب و داب اپنا روب و دب دبا قائم کر کے جینے کا رواج ہے آدمی کیا کرتا ہے دس لوگوں سے لوٹتا ہے دس لوگوں پر ظلم کرتا ہے دس لوگوں پر زور آور بنتا ہے اور اس کے بعد ان سے لیا ہوا مال غریبوں میں تقسیم کرتا ہے اور لوگ ایسے لوگوں کو مسیحہ سمجھتے ہیں لوگ ایسے لوگوں کو مسیحہ سمجھتے ہیں اور لوگ جب ان کو بار بار مسیحہ کہتے ہیں خود انہیں بھی یہ غلط وہمی ہونے لگتی ہے کہ ہم بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوٹ رہے ہیں کس کے پاس سے فلان کے پاس سے جو لوگوں کا مال لوٹ کے رکھا ہے فلان کے پاس سے جو لوگوں پر ظلم و زبردستی کر کے رکھا ہے یاد رکھو اسلامی شریعت کہتی ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے تم نہ جائے اس طریقے سے کمائے ہو ایسے کمائے ہوئے مال کو تم چاہے پورے سماج پر لوٹا دو سارے سماج کو مالا مال کر دو یہ سماج چاہے تمہیں اچھا سمجھ لے لیکن اسلامی شریعت کہتی ہے حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کو حلال جگہ پر خرش کر کے یہ تصور کر لو کہ پاک ہو جائے گا تو پاک نہیں ہوگا تم نے جہاں سے کمایا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا ابن آدم کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک پانچ چیزوں کا جواب نہیں لے لیتا اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا ہے یاد رکھنا چوری حرام ہے ڈاکہ زنی حرام ہے ظلم و زبردستی سے پیسہ لینا حرام ہے ایک شریف آدمی کے پاس سے بھی لینا حرام ہے اور ایک چور کے پاس سے بھی چورانا حرام ہے اسلام کی نظر میں اس لئے میرے بھائیو اس سوچ کو بدل کر محنت اور مزدوری کی روزی روٹی کھانے کی فکر کرو اور کچھ اور لوگ ہیں وہ لوگوں کے اندر تجارت کے اندر دھوکہ دڑی جھوٹا وعدہ جھوٹ لوگوں کے اوپر خامقہ کا ظلم زبردستی ترہ طریقے سے ترہ ترہ سے مال کما لیتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ حج پہ چلے جاتے ہیں یا عمرے پہ چلے جاتے ہیں سمجھتے ہیں حج و عمرہ ان کی کمائی کو پاک کر دے گا یاد رکھنا تمہارا حج و عمرہ بھی اللہ توارک و تعالیٰ اگر اسی ناجائز مال سے ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی سے قبول کرتے ہیں تمہارا حج و عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا اور وہی یہ بھی یاد رکھنا حج و عمرہ میں جا کے معافی مانگ لینے سے تم تصور کرو کہ لوگوں کے طرف سے ناحق لیا گیا مال وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے وہ لوگوں کا حق ہے لوگ جب تک معاف نہ کریں تمہارے لئے وہ مال حلال اور ناجائز نہیں ہوگا میرے بھائیو حرام مال کا یہ نقصان ہے کہ یہ مال اکثر و بیشتر اکثر و بیشتر انسان کو دھوکے میں بھی رکھتا ہے کہ تم کمائے غلط ہو لیکن اچھے کام کر رہے ہو تو شاید یہ اچھائیاں ان کا کفارہ بن جائیں گی نہیں اسلام کہتا اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکیزہ مال ہی قبول کیا کرتے ہیں دیں گے 一켜ب بہن ڈiteit に じ llega �antine